ہم کچھ اچھی باتیں کرنا چاہیں گے تو ایک تو یہ کہ سر چندریان تھری لانچ کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے اور بڑا سکسیس فولی بتایا جا رہا ہے کہ لانچ ہوئے اس کے علاوہ جو ان کے پرائم منسٹر ہیں مودی جی ان کو جو ہے ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا ہے فرانس کی طرف سے کیا کہیں گے آپ سر اتنی مطبع ایک اچھی خبر ہے اور مطبع دونوں ہی اچھی خبر ہے میرے خاص سے لیکن میں سب سے پہلے فرانس سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے اور یہاں پہ خاص کر آپ نے بتایا پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو میں یہاں پہ ڈسکلیمر بھی دینا چاہوں گا کہ میرے پچھلے دنوں اگر مودی جی کی بات کریں بھارت کی ترقی کی بات کریں تو میرے کچھ پڑے لکھیں بڑھ دھوست ہیں جو دیکھنے والے وہ فوراں چڑھائی کر دیتے کہ شاید آپ پاکستان بیشنگ کرتے ہو اگلے دن ایک خاتون ہے انہوں نے تو یہاں تک پیٹ مجھے کر دیا تمہیں اتنا شوق ہے تو بھارت شفٹ ہو جاؤ تو تر حقیقت دماغ تھوڑے کھولنے کی ضروری تھا ڈگریوں اور کتابوں سے میرا خیال ہے دماغ نہیں کھلتے سوچ بدل نہیں ہوتی ہے میرا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مودی جی نے سب سے بڑا توفہ جو بھارت کو دیا ہے وہ نیشنلزم کر دیا ہے اور جو کہ پاکستان میں بلکل ہے ہی نہیں ہے بلکل ہی نہیں ہے سرے سے موجود نہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ وہاں سے نیشنلزم سیکھ لیں ان کی ترقی سے کچھ سیکھ لیں آپ کوئی چیز invent کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کاپی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اگر آپ کو شرم آتی ہے مودی جی کے نام سے بھارت کے نام سے بنگلہ دیش کی کاپی کر لیں اگر وہاں سے بھی شرم آ رہی ہے تو اب تو افغانستان نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ we are concerned کے بارڈر کے دوسری سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے سارے ڈالر آپ کے وہ خرید کے وہ لے جا چکے ہیں آپ کی مرضی سے آپ کی corruption کی سٹوریوں کے ویسے لیکن چلے میں یہ فرض دیتا رہوں گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اس میں میں سب سے اور مودی جی کا یا بھارت کی بات کرنے سے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں شاید ہم پہ بھی کوئی اثر ہو جائے اس چیز کا میرا point of view یہ ہوتا ہے اور میں اس چیز پہ believe کرتا ہوں کہ نفرتوں سے آپ نے چہتر سال کچھ نہیں سیکھا کوشش کریں اگر آپ دوسری سائیڈ آپ پیار محبت کو بھی ٹرائی کر لیں ایک دوسرے سے کوئی لرگ کرنے کی بھی ٹرائی کریں چلے میں پہلے اس سے پہلے کہ I lose my patience ایک تو دیکھیں موڈی جی کا چھٹا ٹرپ تھا وہاں فرانس کا اور highest award جس کی آپ نے بات کی ہے اس کو کہتے ہیں Legion of Honor اور میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ موڈی جی کا میں بلکہ موڈی جی کے سفر کی بات کروں گا کہاں سے وہ چیم منیسٹر گویرات ہے اور مجھے آئی یاد ہے کہ امریکہ ان کو امریکہ نے ویزا نہیں جاتا تھا وہاں سے لے کر آج اگر ان کی ایک درجن سے زیادہ ممالک نے highest civilian عوارڈ ان کو دی ہے highest تو یہ بہت extraordinary travel ہے بڑے short period میں اور یہ آپ جس طرح جتنی مرضی نفرت کرتے رہے لیکن یہ دنیا کے اندر ایک ریکنٹ بن رہا ہے تاریخ بن رہی ہے اس کو آپ deny نہیں کر سکتے چاہے جتنا مرضی آپ اس میں بات کر لے کوئی ایسی بڑی بات آپ اسے آگے جو جو چیزیں میں historically بتانا چاہوں گا آپ کو کہ فرانس کے ساتھ جو relationship بھارت کے وہ نئے نہیں ہے جب united بھارت تھا تو اس وقت دوس جنگوں کے اندر جو تھے وہ ہمارے بھارتی جو soldier تھے اس وقت کے united بھارت کے سپٹمبر 1915 میں 900 sick جو تھے وہ شہید ہوئے تھے فرانس میں first world war اس میں second world war میں بھی جاتے تھے اب میں جو significant باتیں جو اس میں ایک تو 25 بھی یہ anniversary ہے بھارت اور فرانس کے relationship کی بھارت کے تینوں کے تینوں جو ہیں وہ air force navy اور اس کے بعد جو ان کی army ہے وہ تینوں کی تینوں وہاں پہ parade میں شامل ہیں آج اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا پنجاب regiment جا کے وہاں پہ parade کر رہی ہے نیوی کا ایک ship چنائے وہاں پہ جو ہے وہ لنگر انداز ہوگا اور اس کے بعد ائر فورس کے تین بھارتی ائر فورس کے تین ریفل تیارے بھارت سے special گئے ہیں جو اس کے اوپر سے اڑے گے اب جو significant باتیں جو میں بتانا چاہوں گا کہ جو تینوں دستیں وہاں پہ parade کریں گے ان میں سے دو لیڈ کر رہی ہیں خواتین ایک کا نام تو بلکہ میں اس کا جو ایک جو اس کو لیڈ کر رہی ہے اس کا تو نام ابھی میرے مرتا ہے میرا اس کا میں نے اس کے بارے میں سنا تھا تھی میں نے تینوں کے انٹرویو سنے ہیں جو تینوں جو وہاں پہ کریں گے اور اس کے بعد ہیلیکاپٹر بھی اس سے اڑیں گے کیونکہ ہیلیکاپٹر جو انڈین تھے وہ جو بھارت میں بنتے ہیں وہ فرانس سے بن کے جاتے ہیں اور جو دھن وہاں پہ وہ بجانی ہے سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا یہ اس کے وہاں پہ ان کی دھن ہوگی اب اس کے بعد جو میں ایک اور significant بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جس پہ مجھے بھی اس میں honor حاصل ہے کہ اس وقت جو بھارت کے ambassador فرانس کے اندر ہیں ان کا نام ہے جابید اشرف تو آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے میں ایک american delegation کے ساتھ بھارت گیا تھا اور مجھے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہے اور بلکہ وہاں پہ ایک event کے اندر he was a speaker وہ یہاں انڈیا کی ایسی میں سرب کر چکے ہیں واشینڈ ڈی سی میں لیکن میری ملاقات ان کی وہاں ہوئی تھی نیو ڈیلی میں اور مجھے ابھی یاد ہے کہ لنچ کر دوران میں نے ان سے کئی سوالات کیے جابید اشرف بری بریلینٹ ڈیپلومیٹ اور ام بری پراؤڈ آف ہم انہوں نے اگلے دن ایک آئیٹیکل میں میں نے پڑا ہے کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھارت فرانس کے ریلیشنشپ صرف ریفال کے حد تک نہیں ہے اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا 1998 میں جب بھارت نے ایٹمی دھواکے کیے تھے تو بھارت جو تھا آئیسولیٹ ہو چکا تھا اور اس میں فرانس نے ان کا ساتھ دیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایو ایس امریکہ نے یورینیم بھارت کو دینے سے انکار کیا تھا لیکن فرانس نے یورینیم دیا تھا یہ بھی میں اس کی بات کرنا چاہوں گا اب اس سے آگے میں چلنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ موڈی جی کے بڑے شورٹ پیریڈ کے اندر بڑے کہتے ہیں موڈی ڈیپلومیسی جو ہے ابھی بھارت کا بھارت امریکہ سے ابھی وہ کانٹرائٹ کر کے گئے ہیں جیٹ انجر اسیمبل کرنے کے لیے وہاں پہ یہاں پہ یہ جو ریفائل ہے یہ داسو اورگنیزیشن ہے جو فرانس کی اور آلائنس جو ہے بھارت کی ہے یہ ملکے کریں گے بنائیں گے ان کو ان کے کافی تیارے کافی ایکوپمنٹ جو ان تیاروں کے وہ بھارت کے اندر اسیمبل ہوں گے فیفٹی ون پرسنٹ جو آلائنسیشن ہے جو لیمیٹیڈ انہوں نے کمپنی بنائی ہے اس کے فیفٹی ون پرسنٹ شیئر جو ہیں آلائنس کے اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا پہلے تو ہم یہ چھبیس ریفائل تیاروں کی بات کر رہے ہیں چھتیس پہلے لے چکے ہیں بھارت کے پاس ہم اسی ریفائل تیارے ہوں گے اب ریفائل تیارے جو ہیں ریفائل تیارے جو ان کے ارکی میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی سپریمیسی کیا ہے یا اس کی ورڈ سٹینڈنگ کیا ہے اس کو کمپیر کیا جاتا ہے ایف ریٹین ہارنس کے ساتھ امریکن جو ایف ریٹین ہے بلکہ گوہ میں کچھ سال پہلے دونوں کا ٹیس کیا گیا تھا تو اس میں ریفائل تو اس کے بعد لیا گیا تھا اس کو اب یہ جو تیارے لیے جا رہے ہیں یہ جو شپ کیریئر ہے وہاں سے یہ اڑنے کی سلائید رکھتے ہیں مرین جو ابھی لیے لیے ہیں تو یہ ایڈین شپ کیریئر ہے گوہ میں پوسٹ ہوگا اور اس میں آٹھ جو ہیں یہ تیارے جو ہوں گے یہ ریفائل اس کے اوپر رہا کریں گے اب اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا آپ کو سکارپین جو انہوں نے تین آپ دوزے لیے ہیں جو پرنچ میڈ ہیں بلکہ لی نہیں ہے وہ بنی ہی مومبئے میں ہے ان کے اپنی پورٹ پر بنی ہے لیکن ٹکنالوجیہ ان کی کوپریشن تھا اس وقت بھارت کے پاس سولہ سب مارینز ہیں جس میں سے سات ریشین میڈ ہیں چار جرمن میڈ ہیں لیکن سولہ ٹوٹل ہیں اب اس دورے میں میں جو سمجھتا ہوں جو سگنیفیکنٹ چیزیں جو میں کچھ اور بتانا چاہوں گا اس دورے کے حوالے سے ایک تو جب انہوں نے اپنے گفٹ شیئر کیے تو اس میں فرانس نے دو گفٹ دیئے ہیں مودی جی کو ایک انہوں نے تصویر دی ہے اسی جسرا میں نے بتایا ہے کہ سکھ وز مارچنگ سکھ رجمنٹ یا پنجاب رجمنٹ اس میں سردار جو تھے وہ پگڑی ہیں ان کی نظر آ رہی ہیں وہ واق کر رہے ہیں اور اس میں ایک فرنچ عورت ان کو روز پھول پگڑا رہی ہے اس کی تصویر تصویر مودی جی کو دی گئی ہے in the memories کے آپ کی contribution of Indian soldiers for the French break of freedom اب دوسری جو انہوں نے گفٹ کیا ہے وہ ایک چیز ہے اس کا ریپلکا ہے چیز کا وہ انہوں نے دیا گیا ہے اور چیز کے بارے میں یہاں پہ خاص کر سگنیفیکنسی یہ بتائی جاتی ہے کہ چیز بھارت میں شہ سے شروع گوا تھا چیز گیم جو تھی تو یہ دو گفٹ ان کو دیے گئے ہیں اب دو چیزیں جو سگنیفیکنٹ مودی جی نے اسٹرپ میں کی ہیں سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ویزوں کی بات کی ہے بھارتی سٹوڈنٹس کے ویزے ایزی کیے جائیں گے اور دوسرا اس وقت فرانس کے اندر قانون ہے ان کا کہ جب کوئی بھارتی سٹوڈنٹ ماسٹرز کر لیتا ہے تو اس کو دو سال کا ورک پرمنٹ دیا جاتا ہے اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کرا کے پانچ سال کا کرایا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے اس وقت بھارتی ڈائسپورا جہاں بھی ہے ہیلتی ہے سٹرونگ ہے اور نیشنلیسٹ یہ تین چیزیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بھارتی ڈائسپورا ہے یہ تین چیزیں میں نے انہوں میں دیکھیں گے سکل فور ان کی سکل ہے پیچھے سے ایڈوکیشن لے کر آتے ہیں میند کرتے ہیں اور یہ نیشنلیسٹ جو تھا میں سمجھتا ہوں کہ مہدی صاحب کو کریڈٹ دوں گا پہلے چیزیں کچھ اور تھی لیکن جو نیشنلیزم کا انہوں نے بھارت کے اندر چیز کی ہے اس کا آسطر ڈائسپورا پر آ رہا ہے اب جو پانچ سال بلکہ یہاں پہ وہ فیوچر میں رہ کے پالیٹیکس میں آئیں گے جس طرح آج کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دو انڈین امریکن پریزیڈنشل کینڈیٹ ہیں کانگریسمن ہیں اور ہر دوسری بڑی کارپوریشن کے سی او جو ہے بات دی ہیں امریکہ کے اندر اور اس کا سب سے بزیادہ فائدہ کس کو رہا ہے بھارت کو رہا ہے دوسری چیز سب سے زیادہ بڑی میں سمجھتا ہوں انہوں نے کی ہے کہ وہ یو پی آئے جو ہے اس کو انہوں نے یونیشن پییمنٹ سسٹم جو ہے ان کا اس کو انہوں نے جو بھارتی وزڈر آیا کریں گے بلکہ موڈی جی نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ فرانس پیرس سے ہوگا اور وہاں پہ لوگ جو ہیں ایفل ٹاور پہ اپنے فون کے ذریعے روپاؤں میں پر چیزز کر پائیں گے اب یو پی آئے جو ہے سات سال پرانس سسٹم ہے بھارت کے اندر اس وقت دو سو ساٹھ ملین اس کے یوزر ہیں تین سو تیس ایڈیان بینکس ان کو ایکسپ کر رہے ہیں اور دس انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں جو ان کو ایکسپ کر رہے ہیں برازیل نے ان کی کاپی کر لی اب میرا یہ میں تھوڑی دیر میں بتانا چاہوں گا ہمارے اندر کیوں نہیں یہ لوگ کیوں نہیں اس کو کوئی پیمنٹ سسٹم انیویٹ کر رہے ہیں کیونکہ کروپشن کم ہو جاتی ہے ٹیکس بریک مڑ جاتی ہے چیزیں ریکنڈ پہ آ جاتی نا کیش کم ہو جاتی ہے تو ہماری ہر چیز آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہر چیز کروپشن ریلیٹڈ ہے میرا خیال اس میں وہاں پہ امانداری چاہتی کہ لوگ ٹیکس زیادہ دیں یہ بھی نہیں ہم چاہتے کیونکہ ہر جگہ کروپشن ہمارے اندر سسٹم کیوں نہیں کس طرح کا بنایا جا رہا ہے اب میں دوسری بات بتاؤں گا سب سے بڑی بات جو اس وقت جو جہاں میں میں نے دیکھا کہ موڈی جی گئے ہیں وہاں پہ وہاں ہر جگہ پہ میک ان ایڈیا لکھا تھا میک ان ایڈیا میک ان ایڈیا اب میرے پھر کیا بجائے سر بنا کیا رہے ہیں پاکستان میں جو پاکستان صرف بنا رہا ہے تو بے فکو بنا رہا پوری دنیا کو اور آج سے نہیں ہے چھہتر سال سے بنا رہا ہے یہ دیکھیں نا آئی ای ایف کو بھی بے فکو بنایا پھر سعودی ریبیا کو بے فکو بنایا پھر چائنا کو بے فکو بنایا ہم صرف بے فکو بنانا جانتے ہیں لوگوں کو یا دنیا کو ہم نے آج تک میک ان پاکستان کا ہمارے مو سے کسی بھی نہ امیر المومنین کے مو سے نکلتا ہے میک ان پاکستان وہ کہتے ہیں جی امریکن ڈائسپورا جو ہے ڈاکٹر ہے میرے وہ آپ پیسے لائیں گے اور اس سے دودھ کی رہے نہ یہ نون لیگ کے مو سے نکلتا ہے میک ان پاکستان نہ پیرس پائیٹی کے مو سے نکلتا ہے پیرس پائیٹی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا میں بلکہ آپ یہ تو میں نے چلیں تین چار چیزیں میں نے آپ کو فرانس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہماری سیچویشن کیا ہے اس وقت آپ کی سب سے پہی خبر پاکستان میں کیا چل رہی ہے نجف عمید ہے فیض عمید کا بھائی یہ پٹواری تھا گوہدت گرنابر تھا ان کے کا چوری ہوئی ہے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے سوالیا نشان ہے سوالیا نشان ہے کہ ایک پٹواری کے گھر پہ ایک کروڑ سات لاکھ روپیہ کیش پڑا تھا بلکل یہ نیشنل نیوز آپ کی دوسری سب سے بڑی نیوز کیا ہے کہ امیر المومنین نے عدد کیے بغیر نکاح کر لیا تھا یہ دوسری سب سے بڑی خبر تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا جج ہے جو ایچی سونین ہے کہ کولمیہ سے پڑا ہے کیمرے سے پڑا ہے اس کو انصاف دینے سے کوئی غرض نہیں ہے وہ منصوبہ بندی وہ پاپولیشن پلاننگ کی اوپر سیمینر بڑی خبریں میں آپ کو کمپیرزن دینا چاہ رہا تھا نا باقی سر مبارک بادیں چل رہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسہ مل گیا ایو ایس سے مل گیا باقی نیوز سرے وہ سی کو کور کر رہی ہے کہاں کہاں سے پیسہ ملا ہے میں میرا اس وقت میں سوچتا ہوں کہ نجف حمید ایک پٹواری چکوال سے ہے اس کے اوپر آپ کا پورا پاکستان اس وقت کرنا تو خیر چاہیے کہ اس کے گھر سے ایک کروڑ پیہ کیسے نکلا ہے کرنا چاہیے کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے اوپر ایک کریمنل انکواری ضرورت ہے اس کی لیکن ہم کہاں ہیں اب دوسری طرح میں بات کرنا چاہتا تھا جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ چندیہ چندیہ تھری جو انہوں نے لانچ کیا ہے اب اس کو لانچ کرنے کے بعد بھارت جو ہے اگر یہ سیکسیسفل لینڈ کرتا ہے وہاں پہ تو دنیا کے صرف چوتھا دنیا کا ایک elite club میں آئے گا دنیا کا چوتھا country ہوگا جو اس لائیو رکھتا ہوگا اس سے پہلے جو چندریا وان تھا جب وہ لینڈ کیا تھا تو اس نے discover کیا تھا کہ چاند کے اوپر پانی موجود ہے اور جو دوسرا تھا وہ پرپر لینڈ نہیں کر پایا اور یہ جا کے لینڈ کرے گا ساؤھ مچھی نیچی ہے اور اس بڑا مشکل ہے وہاں پہ لینڈ کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور انہوں نے آج تک جتنے کاس ایفیشنٹ ان کا سارا پروگرام ہے جس طرح دنیا کے اندر ریکٹ بلکہ اگلے دن یہاں پہ کمپیر کر رہا تھا جب انہوں نے لانچ کیا کہ ایک امریکن مووی جو بنائی جاتی ہے اس سے بھی بجٹ کام ہے ان کے جو سپیس چیزیں ہیں ہمارا فوکس اس وقت ایک پٹواری ہے چکوال کا اس کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے اور سارا نیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے لیکن ایک گلہ ضرور دوں گا ارسلو لاس چیز میں ایک ایسا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا رہا ہے اپنے بچوں کو پاکستانی جو اگر بچے ہیں بچے باقی تو چلے گئے نا وہ مریض بن گئے وہ تو جہاد میں شامل ہیں سیاست کے جہاد میں جو بچے ہیں اگر کوئی سکول پر انڈیگن میڈیا دیکھا کرو بچوں آپ انگلیش دیکھا کرو وہاں کی میڈیا دیکھا کرو تاکہ پتا چلے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے جن لوگوں کے جنیدکس ہمارے ساتھ ہیں سیم ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں شاید آپ یہ کوشش کرو کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں آپ بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے یہ جو آپ کی تقریریں کرنے والے آپ کو لوٹنے والے انس کے سب کے بچے لندن میں بڑی بڑی اچھی تعلیم لے رہے ہیں اپنے لیے تمہارے لیے نہیں پاکستان کے لیے نہیں تعلیم لے رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو آپ بھی کوشش کرو کہ آپ کے پڑوس میں لوگ آپ ہی جیسے لوگ جو ہیں وہ ترقیوں کو چھو رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں سر آپ نے میڈیا کی بات کی ہمارا میڈیا سر آخر پرابلم کیا ان کو یہ کوئی انڈیا کی خبر جو ہے اس کی کوریجی نہیں کرتے نہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے پرائم منسٹر فرانس گئے ہیں یا جو کچھ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں نہ وہ بتایا جا رہا ہے نہ ہی ابھی انہوں نے جو بڑا سکسیس فولی چندریان جو اپنا بیجائے نہ اس کی بات کی جا رہی ہے بلکل خاموش ہاں لیکن لازٹ ٹائم جب ان کا یہ پروجیکٹ فیل ہوا تھا تب ضرور خبریں چل رہی تھیں عمران خان کی گورنمنٹ اور پواہ چودری سے لے کر ہر کوئی جو ہے وہ بڑا تالیاں بجائی جا رہی تھی کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا یہ اس قسم کا رویہ کیوں ہے ہمارا سر باقی تو ہمیں اور کوئی کام تو آتا نہیں لیکن کم سے کم کچھ اچھا اخلاقی دکھا دیں نہیں اس کی بجا میں بتا رہے اس کی بجا یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم کو پتا چلے کہ بڑوس میں کیا ہو رہے کیونکہ ان کے سب کے اپنے بچے تو باہر پڑ رہے ہیں آپ کے پاس سب سے بڑی ٹریجیڈی یہ ہے کہ آپ کا ہر CSS آفیسر ایک تو وہ ڈاکٹر ہے بی بی ایس ہے یا وہ UAT کا پڑھاوہ ہے وہ کوئی سائنس ٹیکنالوجی اب وہ جب CSS کر کے سسٹم میں آ جاتا ہے اور پھر ماسٹرز کرنے کے لیے اس کو جب باہر بھیجا جاتا ہے وہ جا کے پراپٹیوں کے اوپر نشانیاں لگا کے آ جاتا ہے نشان مارک لگا کے آ جاتا ہے کہ یہ میں نے خرید تو وہ آ کے جب پالیسی بناتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ قوم جاگ جائے وہ پھر آ کے یہاں کہتا ہے یہ کہ سیاست نہیں یہ جہاد ہے وہ دوسرے کے بچوں کو جہاد میں کرے گا کاسم وہاں پڑے گا اپنے بچے لندن میں پڑیں گے یہ جہاد کریں گے یہاں پر ان کو پھر بیچیں گے مدرسے تیس ہزار مدرسہ بنا دی ہے پاکستان میں تیس ہزار سے زیادہ مدرسہ کچھ ان سے اور سب سے بڑا دکھ والی بات یہ ہے کہ نیوز پیپر ایک بھی نہ ڈھنکا نیوز پیپر انگلیش چینل ایک بھی نہیں اس وقت پاکستان میں انگلیش میں اور پھر ایک ہی ہے پی ٹی بھی ایک دو کھولے بھی در ڈاؤن وغیرہ کسی نے دیکھا ہی نہیں بند ہو گیا بجا یہ ہے یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ ان کو غاروں سے نہ نکلنے دیا جائے قوم کے بچوں کو غاروں میں دھکیل کر ان کو جیلوں میں دھکیل کر ان کی ڈیڈ بارڈیز کے اوپر یہ سیاست کرتے ہیں سیاست تو یہ ہے نہیں کیونکہ یہ میں جمہوریت اس کو مانتے نہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے کسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں ایک سسٹم کے اندر ان کو پیدا کیا گیا ہے ہمارے لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کریٹ کر دیتے ہیں ناؤس بللہ ایسی ایسی پرسنیلٹی دیکھیں نا یہ پراجیکٹ جو عمران پراجیکٹ لانچ کرنے والے آج کدھر ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کیوں نہیں کرتے یہ چیز ایک بندہ لا کے اب اس کو پیرو مرشد بنا دیا آپ نے اب تو وہ میرا مقصد اپنے آپ کو مذہبی لیڈر سمجھتا ہے لوگ جا کے چوم رہے ہیں اس کے دروازے گیٹ کو وہ زمان پارک کے اندر وہ تو اب سیاست پر رہا نہیں ہے وہ تو مذہب میں آ چکا ہے اس کی ہر تقریم تو وہ کہتا ہے یا کناب دو یا کنستائیں وہ تو ہاتھ میں تصویل لے کے اور لوگوں کو بار بار کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو خوف کے بت خود سر پہ بالٹی پہن کے پھیر خود اس کو خود وہ ڈرتا ہے جیل سے ڈرتا ہے جب باہر پولیس کھڑی ہو تو ہائی کورٹ سے نکلتے ہی نہیں پندرہ پندرہ گھنٹے اندر بیٹھا رہتے ہیں لوگوں کو کہتا ہے خوف کے بت تمہارے توڑ دو لوگوں کو کہتا ہے ایسی غلامی سے مہت اچھی مگر سر یہ سر جو گورنمنٹ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے سٹیٹ ہے ہماری وہ کئی لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور جگہ جگہ پہ ویڈیوز لگاتے ہیں جس میں وہ کبھی ہندو جو ہمارے ہاں رہتے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ خاتوم چار بچوں کے ساتھ چلی گئی کہ وہ اگر واپس آئی تو اگر نہیں آئی تو بھی ہم یہاں کے دعوں کو ماریں گے اور اگر آگے تو اس کو مار دیں گے اور اسی قسم کی سر سٹیٹمنٹس آتی لیکن یہ لوگ نہ پکڑتے ہیں نہ سزا دیتے ہیں آرزو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے صوبہ شام آپ پرچار کریں گے جہاد کا صوبہ شام آپ یہ کہیں گے کہ اس غلامی سے موت اچھا صوبہ شام یہ بکتا ہے چورن تو اس کے رزلٹ میں یہ بھی نکلے گا نا اوہ یار رہنگ ہوتی نہیں تمہارا گزارہ ہو رہا تو اس کو تم واپس لا کے وہ کس طرح تمہارے ساتھ رہے گی وہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی تو چلی کی یہ روٹین ہے کیا فرق پڑتا ہے چلی کی جانے دو اس کو مجھے لوگ جو یہاں پہ وہ گن شن پکڑ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ واپس لاو نہیں تو ہم یہاں دووں کو تنگ کریں گے اس میں آرزو وہ میرے خیال میں اس میں تلوں میں دم نہیں ہے وہ صرف اپنے ریٹنگ کے لیے یوٹیوب کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں ان تلوں میں وہ بالکل تیل نہیں اس کی وجہ یہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہ کچھ کرنے کے کابل ہو تو یہ اپنے کے لیے کچھ کر لیں یہ ترقی ہی کر لیں انہوں نے دو نمبری کے لیے آگے پیچھے کرتے ہیں بندوقیں اڑھا کے پھیر رہے ہیں یہ کوئی لڑنے ان کا ڈیا نے دیکھو کوئی لڑنے والا کبھی لڑے ہیں بتائیں نا یہ یہ مغلوں کے خلاف لڑے ہیں کبھی یہ ایرانیوں کے خلاف لڑے ہیں ترکش کے خلاف لڑے ہیں گوروں کے خلاف لڑے ہیں آپ جن کی باتیں کر رہی ہیں یہ تو پائٹی پوٹی کرنے کے لیے یہ یوٹیوبر چار پانچ لگے ہوئے ہیں سر پیٹ کے وہ کہتے ہیں اس پہ تو میں تو اس کو اتنا سیریس نہیں سمجھتا ہوں سوائے اس کے انٹرنیشنل میڈیا پہ ذرا شرمیندگی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں غاروں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں لیکن اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کو جب تک کوئی پیسہ کسی چیز میں سے ڈال لگنا نظر آ رہا ہے اس میں سے اس کے پیچھے نہیں جاتے ہیں مگر سر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گے گھنٹوں ہی مار ہے ایک دو بلین ڈالر تو یہ کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے آپ کو پتہ ہی ہے اور بیٹھے لندن میں مہنگائی بہت ہے سب کے بچے بوکھے بیٹھے ہیں کئی کی ٹیوشن فیسن ڈیو ہیں کئیوں کی بیویاں انہوں نے میک اپ لینا ہے کپڑے لینا ہے گرمیوں کی شاپنگ کرنی ہے یہ ڈالر کو پہلی دفعہ یا نا آخری دفعہ تھوڑی آئے ڈالر یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں بڑی دفعہ آئے ہیں پھر چلے جائیں گے یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں اور دنیا کو پتہ ہے اب اس وقت ایجپٹ میں بیچ رہے ہیں اپنے ایسٹس آپ بھی بیچ رہے ہیں ائرپورٹ UAE والے آپ کے بولیاں لگا رہے ہیں آپ کے ائرپورٹوں کی سٹیل میل میں رشیا انٹرسٹیڈ ہے چیزیں ایسٹس بکیں گی یہاں پہ سب سے بڑی بات رہاں جاؤں گا بات 7.1 ملین کی یہاں پہ ایمبیسی کی بیلڈنگ بیچ دی گئی ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرا خیال اب تو حصہ اسے اسے کر لیے ہوں گے ان کے 7.1 ملین ڈالر کیا ہوتا ہے وہ تو دو چار لوگ شاپنگ کرنے جائیں کسی اچھے مال میں تو ختم ہو جاتے ہیں یہاں کے جس طرح کے نواب لوگ ہیں آپ کے لیکن یہ کہ آپ